ایکسرسائز 6.4 کرنے جا رہے ہیں اس کا question number 1 یہ ہے کہ ہم نے sai find کرنا ہے اور یہ given curves ہیں چند curves ہی گئی ہیں ان میں ہم نے sai find کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ sai کیا چیز ہے sai اصل میں angle ہے جو کہ radial vector اور tangent line کے درمیان بنتا ہے فرض کریں کہ میرے پاس کوئی point p ہے suppose کہ کوئی point p ہے اس curve کے اوپر یہ جو given curve ہے یہ curve دی گئی ہے suppose یہ وہ والی curve ہے یہ a b curve ہے suppose یہ a b curve ہے اس کے اوپر point p ہے میں کہتا ہوں اس point کا o سے distance r ہے یا پھر اس کا radial segment جو ہے وہ op ٹھیک ہے وہ r کے equal ہے فرض کریں کہ یہ radial segment ہے ٹھیک ہے اور radial segment کے درمیان اور tangent اس point کے اوپر اگر ہم tangent ڈراغ کریں تو ان دونوں کے درمیان جو angle بنتا ہے اسے ہم sai بولتے ہیں اب ہم لوگوں نے یہ find کرنا ہے sai angle find کرنا ہے sai اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں formula formula پتا ہونا چاہیے اس کا short formula میں ادھر لکھنے جا رہا ہوں tan sai is equal to r b theta by dr یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس جو curve ہے وہ polar form میں دی گئی ہے اس لئے ہم polar form میں یہ formula use کرنے جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ r کا derivative with respect to theta ہے یا پھر theta کا with respect to r میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ derivative find کر کے dr by d theta differentiate ادھر آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے differentiate with respect to theta theta کے لحاظ سے اگر ہم اس کو differentiate کریں constant function 1 اس کا 0 اور cause کا sine اور یہ پلاس کر دے گا اس کو چیک ہے اب یہ اس سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا a sine theta dr over d theta اس کو میں اس طرح سے بھی لکھتا ہوں d theta by dr is equal to 1 by a sine theta given formula جو ہے جو ہم نے لکھا ہوا ہے اس میں r کے ساتھ اگر ہم اس کو multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس 10 سائی آ جائے گا اس کو اگر ہم r کے ساتھ دونوں طرف multiply کر دیں b theta by dr is equal to r 1 by a sine theta تو یہ میرے پاس 10 سائی آ جائے گا اگر ہم r کی یہاں سے value put کریں a into 1 minus cause theta by a sine theta یہ اس سے کٹ جائے گا 1 minus cause square theta جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں cause 2 theta is equal to 2 sine sorry cause 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta اور 2 sine square theta is equal to 1 minus cause 2 theta یا پھر 2 sine square theta by 2 half angle کر دیا ہم نے اس کا تو یہ آ جائے گا cause theta اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 minus cause theta is equal to 2 sine square theta اور sine 2 theta کا اگر ہم میں ادھر فارمولا لکھوں sine 2 theta is equal to 2 sine theta cause theta اور اگر ہم اس کو double angle کو single angle میں convert کر دیں تو ادھر جو ہے وہ single angle half angle میں convert ہو جائے گا cause theta by 2 دوسرے الفاظ میں angle کو 2 پہ divide کر دیا اب یہاں پہ اگر ہم اس کی value put کریں تو میرے پاس آ جائے گا 2 sine square theta by 2 over 2 sine theta by 2 cause theta by 2 اب یہ 2 2 سے کٹ جائے گا یہ sine سے کٹ جائے گا میرے پاس آ جائے گا sine over sine theta by 2 over cause theta by 2 اب یہاں سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ sine theta by 2 cause theta by 2 tan theta by 2 کے equal ہوتا ہے اب کیونکہ ہم نے sine find کرنا ہے تو یہ ادھر آئے گا تو یہ tan inverse ہو جائے گا tan theta by 2 یہ tan اس sine سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس single theta by 2 آ جائے گا جو کہ ہم نے find کرنا تھا ہم 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 موسیقی